پردیس بہرہچ نانپارہ محلہ قلعہ مسجد نواب مندن صاحب میں رسول کی بیٹی سہادت کے موقع پر مجلسوں کا آیوجن کیا گیا کینڈل جلا کر محلہ پروسوں نے جناب فاطمہ کو یاد کیا کارکرم کے پہلے دن مولانا آفاق عالم نے تقریر کرتے ہوئے بیوی فاطمہ کے جیون کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ بیوی فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں مولانا حسن عباس گازی پوری نے اپنے بیان میں کہا بیوی فاطمہ کا کردار دنیا کی تمام عورتوں کے لئے ایک مثال ہے مولانا فیض عباس نے کہا کہ جناب فاطمہ کا کردار دنیا کی ہر ماں کو اپنانا چاہیے جس سے وہ بھی اپنے بچوں کا پالن اچھے سے کر سکے مولانا عباس رازہ عابدی نے کہا کہ فاطمہ کی زندگی صرف دنیا کی عورتوں کے لئے ہی نمون عمل نہیں ہے بلکہ جو بھی ان کے دکھائی ہوئے راستے پر چلے گا وہ ہمیسہ خوش رہے گا اور سکون کی زندگی گزارے گا مولانا سبت حیدر زیدی نے کہا بیوی فاطمہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا جو دنیا کی کسی بھی عورتوں کو نہیں دیا گیا انہوں نے کہا رسول کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی مولانا نے اہوان کیا کہ سبھی لوگ فاطمہ کی خوشی اور گم میں شریک ہوں حیدر شرازے نے نوہا پڑا سبھی کی آنکھوں میں آسو آگئے مجلس کی شروعات کاری عابد حسین نے تلاوت سے کیا کارکرم میں راشد نواب قدیر نواب کلیم عباس گلریز جیشان فیضی زیہ آدھی کا سہیوگ رہا یہ سبھی امت مسلمہ قرآن کریم پر اعتقاد اور ایمان رکھتی ہے اور قرآن کریم میں متعدد طریقے سے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا تعرف کر آیا ہے کبھی سورہ احضاب کے تنتیسوی آیت میں آئے تطہیر کے ذریعے سے اور کبھی آئے مودد کے ذریعے سے قل لا اسألکم علیہ عجرن اللہ الموددہ فی القربہ اور اپنی تمام زہمتوں کا بدلہ جتنی بھی پیغمبر اکرم نے ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں اسلام کی تبلیغ کرنے میں زہمت کی ہیں مشقتے کی ہیں ظلم و ستم برداشت کی ہیں کافروں کے مشرقوں کے اس کا جب بدلہ مسلمانوں نے دینا چاہا تو آپ نے حکم الہی کے تحت صرف ایک جملے میں بدلہ مانگا ہے کہ میں اپنی زہمتوں کا بدلہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرآبتداروں سے محبت کرو محبت کرو